اسلام علیکم ویلکم تو ویٹس ویل میں ہوں خرم شہزاد اور آج میں لے کر آگیا ہوں مائکروسوفٹ ورڈ کی ایک اور کلاس اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مائکروسوفٹ ورڈ میں ٹائپنگ کا کیا طریقہ ہے اس میں قصر کی مومنٹ کس طرح سے ہوتی ہے نئی لائن یا نیا پیراغراف کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ بہت کچھ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ مائکروسوفٹ ورڈ میں ٹائپنگ کی بنیادی اور اہم باتیں سیکھ جائیں گے اسی ایسا کریں کہ ایک کتاب جس پر آپ کام کرنا چاہتے ہوں اس کو لے کر ٹائپ کرنا شروع کر دیں اس طرح آپ کی پریکٹس بھی ہوتی رہ گی اور کتاب ٹائپ بھی ہو جائے گی تو آئیے سب سے پہلے ٹائپنگ پر بات کر لیتے ہیں کہ مائکروسوفٹ ورڈ میں ٹائپنگ کی کس طرح سے جاتی ہے مائکروسوفٹ ورڈ میں ٹائپ کرنا بہت ہی آسان ہے آپ نے صرف ڈاکومنٹ پر کلک کرنا ہے اور لکھنا شروع کر دینا ہے عام طور پر کی بورڈ پر انگلیش الفابیٹ موجود ہوتے ہیں آپ کی بورڈ سے جو بٹن پریس کریں گے سیم وہی الفابیٹ آپ کی فائل میں ٹائپ ہو جائے گا اور یہ اس جگہ ٹائپ ہوگا جس جگہ آپ کا کرسر ہوگا اس طرح آپ نے جو ورڈ ٹائپ کرنا ہے اسٹارٹ سے ایک ایک کر کے وہ تمام الفابیٹ ٹائپ کر لیں جو اس ورڈ میں موجود ہیں اور جب ایک ورڈ کے تمام الفابیٹ پورے ہو جائیں تو پھر کی بورڈ سے سپیس کا بٹن پریس کر دیں اس طرح یہ آپ کا ایک ورڈ پورا ہو گیا اب اسی طرح آپ نے سیکنڈ ورڈ ٹائپ کرنا ہے پھر تھرڈ پھر فورت اور اس طرح ایک ایک کر کے جتنے ورڈ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن ہر دو ورڈ کے درمیان سپیس ضرور ہونی چاہیے اگر آپ سپیس نہیں دیں گے تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ دونوں ورڈ آپس میں مل جائیں گے یہ دیکھیں اور دوسرا بعد میں جب آپ کتاب کی فارمیشن کریں گے تو اس فارمیشن کے اندر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹائپنگ کرتے ہوئے جیسے ہی ایک لائن کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس میں مزید کسی ورڈ کی گنجائش نہیں ہوگی تو اس سے آگے آپ جو کچھ ٹائپ کریں گے وہ خود ہی نیچے سیکنڈ لائن میں آ جائے گا اس طرح جب آپ کا ایک پیراغراف کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ نیا پیراغراف شروع کرنا چاہیں تو آپ نے کی بورڈ سے انٹر کا بٹن پریس کر دینا ہے جب آپ انٹر کا بٹن پریس کریں گے تو اس لائن میں چاہے آگے جتنی بھی جگہ خالی ہو نیچے دوسری لائن شروع ہو جائے گی اور آپ کا کرسر بھی نیچے دوسری لائن میں آ جائے گا یہ بات نوٹ کالیں کہ ایک سپیس سے دوسری سپیس کے درمیان جو الفابیٹ ہوتے ہیں چاہے ایک الفابیٹ ہی ہو کمپلیٹر اس کو ایک ورڈ کنسیڈر کرتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ آپ سپیس کا صحیح استعمال کریں اگر ایک ہی ورڈ ہے تو پھر اس کے الفابیٹ کے درمیان سپیس بلکل نہ دیں اور اگر دو ورڈ ہیں تو ان کے درمیان سپیس لازمی دیں چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے اور اسی طرح ایک انٹر سے دوسرے انٹر کے درمیان چاہے ایک لائن ہوں یا زیادہ لائنیں کمپلیٹر اس کو ایک پیراگراف کنسیڈر کرتا ہے اگر ایک لائن میں ایک ورڈ یا ایک الفابیٹ ٹائپ کرنے کے بعد آپ انٹر کا بٹن پریس کر دیتے ہیں بلکہ اگر بلکل خالی لائن میں بھی انٹر کا بٹن پریس کرتے ہیں تو کمپلیٹر اس کو الہیدہ پیراگرافی کنسیڈر کرے گا اگر ٹائپنگ کے دوران کوئی غلط ہی ہو جاتی ہے تو کوئی بار نہیں اس کو آپ بیک سپیس کے بٹن کے ساتھ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جب آپ بیک سپیس کا بٹن پریس کریں گے تو جس جگہ آپ کا کرسر ہوگا اس کے پیچھے والا ایک حرف ڈیلیٹ ہو جائے گا یا اگر اس کے پیچھے انٹر ہے یا آپ نے سپیس دی ہوئی ہے تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی جتنی بار آپ بیک سپیس کا بٹن پریس کریں گے تو ہر بار پریس کرنے پر ایک ایک ورڈ ڈیلیٹ ہوتا رہے گا اگر آپ تھوڑی دیرے بیک سپیس کا بٹن دباکہ رکھتے ہیں تو یہ بڑی سپیس سے آپ کی ٹائپ کی ہوئی بارڈ کو ڈیلیٹ کرنا شروع کرتے گا اس کے علاوہ کسی چیز کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ ڈیلیٹ کا بٹن بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں اور بیک سپیس میں تھوڑا سا فرق ہے بیک سپیس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ جس جگہ آپ کا کرسر ہوتا ہے بیک سپیس کے ساتھ اس سے پیچھے والا حرف ڈیلیٹ ہوتا ہے ڈیلیٹ کا بٹن اس کے بالکل اپوسٹ کام کرتا ہے یعنی جب آپ ڈیلیٹ کا بٹن پریس کریں گے تو جس جگہ کرسر ہوگا اس کے آگے والا حرف ڈیلیٹ ہوگا مثلا یہاں اس جگہ میں نے اپنا کرسر رکھا ہے اب میں ڈیلیٹ کا بٹن پریس کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس کے کرسر کے آگے والا جو حرفیں وہ ڈیلیٹ ہو رہا ہے اور جب میں بیک سپیس کا بٹن پریس کرتا ہوں تو پیچھے والے حرفy ڈیلیٹ ہو رہے ہیں کرسر کو دائن مبائیں اور اوپر نیچے موگ کرنے کے لیے ایرو سکی کو استعمال کیا جا سکتا ہے رائٹ ایرو کی پریس کریں گے تو یہ رائٹ سائد پر موڈ ہوگا لیفٹ ایرو کی پریس کریں گے تو یہ لیفٹ سائڈ پر موڈ ہوگا اسی طرح آپ ایرو کی کے ساتھ اوپر کی طرف اور ڈاؤن ایرو کی کے ساتھ نیچے کی طرف موڈ ہوگا اچھا اگر آپ صرف ایرو کی پریس کرتے ہیں left اور اوپر نیچے موو ہو گئے یہ دیکھیں یہ میرا کرسر ہے اب میں نے صرف ایک مرتبہ right arrow کی پریس کی تو یہ ایک alphabet کو cross کر کے آگے کی طرف موو ہو رہا ہے لیکن جب میں اس کے ساتھ control کا button بھی پریس کر رہا ہوں تو یہ اس جگہ پر موو ہو رہا ہے جس جگہ پر میں نے space دی تھی اسی طرح اگر میں down arrow کی یا آپ arrow کی پریس کرتا ہوں تب یہ ایک ایک لائن صرف اوپر نیچے موو ہو رہا ہے لیکن اگر میں اس کے ساتھ control کا button بھی پریس کر لیتا ہوں تو یہ اس جگہ پر موو ہو ہوا ہے جہاں میں نے enter دیا تھا یہ دیکھیں دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ control کے ساتھ right یا left arrow کی پریس کرتے ہیں تو یہ ایک space سے اگلی space پر موو ہوتا ہے چاہے دونوں space کے درمیان کتنے بھی حروف کا فاصلہ ہو اور اگر control کے ساتھ top یا bottom arrow کی پریس کریں تو یہ ایک enter سے اگلے enter پر موو ہوتا ہے چاہے دونوں enter کے درمیان کتنی ہی لائنیں ہو اسی طرح اگر آپ backspace یا delete کے button کے ساتھ بھی control کا button پریس کرتے ہیں تو ایک پورا word delete ہوگا یعنی جب آپ صرف backspace کا button پریس کرتے ہیں اس کے ساتھ کوئی button پریس نہیں کرتے ہیں تو جس جگہ آپ کا cursor ہے اس کے پیچھے والا ایک حرف delete ہوتا ہے اور اسی طرح delete کے button کے ساتھ cursor کے آگے والا ایک حرف delete ہوتا ہے لیکن اگر آپ control کے ساتھ یہ button پریس کریں گے تو ہر بار پریس کرنے پر ایک ایک پورا word delete ہوگا یہ دیکھیں یہاں یہ جو میں نے آپ کو control کے button کا استعمال بتایا ہے یہ بہت اہم چیزیں اس کو ذہن میں بٹھا لیں اور اس کی practice بھی کریں اگر آپ نے اس کی اچھے سے practice کر لی تو یہ چیز آپ کے کام کی رفتات کو بہت زیادہ بڑھا دے گی اگرچہ اگر آپ نے اے کا line ٹائپ کرنی ہے تو اس میں دو تین کلک کی بچے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن یہیں اگر آپ نے سو پچاس پیٹ ٹائپ کرنے ہو تو پھر پتا چلتا ہے کہ ایک ایک کلک کس قدر اہم ہے اس لئے اگر آپ نے جو بھی کام کرنا ہوں یہ بات ضرور خیال میں رکھا کریں کہ اس کام کو کم سے کم step میں کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اگرچہ شروع شروع میں آپ کو تھوڑی مشکل پیش آئے گی لیکن آستہ آستہ جب آپ کی عادت ہو جائے گی تو پھر بلکل آسان معلوم ہوگا تو خیر یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو ٹائپنگ کی چند بیسک چیزیں بیان کی ہماری نیکسٹ ویڈیو بھی اسی سے ریلیٹیڈ ہوگی جس میں ہم آپ کو کی بورڈ استعمال کرنے کے روز اور اس کے استعمال کا پروفیشنل طریقہ بیان کریں گے اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اپنی ٹائپنگ سپیڈ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھئے گا تب تک کیلئی اجازت چاہتا ہوں اللہ شافظ